آپ دے وچوں جازہ تاہر میرے باپ دی عمر دے ہو جی آپ سب دے پیران دے وچ میں سیر رکھ دا ہوئے ایسے اجدہ کر دا ہوں آپ سب میں تا شروعات کر دا پہاں منو بہت کٹ نالج ہے میرا نام دلجید سنگھ کلسی ہے وارس پنجاب دے جتے بندی تو میں آیا گل شروع کرن دو پہلا ایک وری فتح دی سانش پالنیا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آنا دے آج امرت پال پا جینے سی لیکن کل او آناندپور صاحب امرشکن جا رہے جتے دروب دے وچے ویرا پینا اور بجرگا دے نال تے ایس کر کے او رجے میں ہون کر کے آج تے آنی بھائے میں مافی چاہوانگا اور دجی چیز انہاں نے سنے ہاں دیتا ہے کی جکتار سنگھ حوارہ سنگھ جی ساڑے قوم دے ہیرو بھی نے یو دے بھی نے آگو بھی نے انہا دیا گواہی وچے جو بھی کمیٹی پارٹی جتے بندی جس طرح دا بھی کوئی پلیٹ فارم بڑھایا جائے گا ساڑے والوں بینا کنتو پرنتو بینا کسے شرط آپ ہاں ساتھ دوانگے حمایت کرانگے اور جو بھی ساڑے والوں تان مند تان دے وچوں سانو آگیا ہوئے گی اسی پوری طرح نال اس پلیٹ فارم دے نال روانگے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح گروہ روک سا سنگھ جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح می پین دے کارن کچھ جام لگن دے کارن اسی لیٹ ہوگے میں بھی او چٹھی سننی سکیا پر میں نو ایک گالہ پتا کہ سردار گرچارن سنگھ نے سارے سنگھا نو انہا نو پھون کی تے جو پنجاو دا قوم دا پانس دا درد راکھ دے سانو میں اس ٹیم بچوں سردار بلویر سنگھ سار نو بہت باری میڑیاں تے انہا نو جاندہ کل لیا جننہا ساٹے بچار سانجے ہندے رہندے میں کسے دے بردتہ نہیں بولنا پر میں سپسٹ جرور بولوں گا کیوں بولوں گا کیوں کہ جدوں سروات خالصہ ہویا او کیول تے کیول شے بندیاں نے کرایا میں تاں شپسٹ کرنا چاہونا ساری سانگتنوں کہ او شے بندے سیمر جی سنگھ مان جہدار تے آن سنگھ مانڈ جسکارن سنگھ کان سنگھ وڑا پائی گردیو سنگھ بٹھنڈا پائی موکم سنگھ اور اے ساری ٹیم نے اسی انہ دے نار سی کہ میں بھی شپسٹ کرنا چاہونا کہ جہدار جگتار سنگھ حوارے دا لان کیول تے کیول تن بندیاں نے کیتا تے رات دے بارہ بجے او پھینسلا ہویا او بندے کان سنگھ پائی موکم سنگھ گردیو سنگھ بٹھنڈا تے سمر جی سنگھ مان ہور چوتھے بندے نوں کسے نوں نہیں پتا سی کہ جدو مطا پڑیا گیا سروت خال سے کیونکہ او دو پہلا جیڑے بھگراری سنگھ شید ہو گئے سن انہ دے پوک کٹھا پان دی خاتر ایک چودہ بندیاں دی رات نوں بٹھنڈے میٹنگ ہوئی سی اور اس میٹنگ ویچ پائی موکم سنگھ پانت پریت نوں ایک کہہ بیٹھا سی کہ اسی سروت خال سے کرن لگ گئے ہو تو اسی اوڈا ساڈا ساہ دے ہو تے وہ ٹچر دے روو بچ کہہ رہا سی کہ کیڑے لوگ کان دا امبر تارنگا دا کہ گئے رمبر تارنگا دا میں انہوں آکھیں پائی موکم سنگھ تو چپ کر تے اتھوے جواب جڑے دیتے نہیں جانے تے پھر خوار دے بچ سروت خال سا تو پہلا اے بیان انہوں لگے تے ہمیر سنگھ جو پنجابی ٹریبون چے لکھ دا سی اور لکھ دا رہن دا سی کہ اوٹھے جان دی لوڑ نہیں آج اتھے بندگانے اوڈا بائی کارٹ کرتا پر اوڈے بہوجود جدا لکھا لوگ ہوتھے گئے تے گردیب سنگھ بٹھنڈے نے جدہ جہدار جگتار سنگھ ہوارے دا او لان کیتا تے پہلی بار میں جاندگی چھتی سال ہوگے میں انہوں انہوں تکانتا اوڈیاچ میں او نیارہ بیکھیا کے لکھا لوگ اٹھ کے پندرہ منٹ جکارے شردے رہے جگتار سنگھ ہوارا جندہ آباد ایک اللہ کہنج رہے لوگ نچنڈا گے او دوں اگلی جمعہ باری جہدار تے آن سنگھ مانڈنوں اسے متج دیتی سی پر او جہدار گل کی تی وہ بچے ہی ور کی تے جگتار سنگھ ہوارے دا اینا لوگ کا جو سی میں کہنا کی چاہونا کی او جڑا جو سو آج مٹھا نہیں پیا اج بھی او جہو دا تے او ایک دن آوگا جہ جگتار سنگھ ہوارے دے نا تے پیانہ دے وچ گرو گبین سنگھ دے نکلا آوگا او لے آوگا جگتار سنگھ ہوارا اور ساڑے جڑے ایسی سارے لوگ ایک کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں میں نے انہوں سنیور بینتی کر دا میں سدھو ساونا جہدے ساہوں تھا ایک پارٹی بناؤنی چاہی دیا اور پارٹی دا نا شروع منی کالی دا رکھنا چاہی دا نہیں اسے کسے میں دا ہور پارٹی کام نہیں کروں گا کیونکہ میں سردے گوٹھے تو لاکے سردے جھوڑے تک اسے کالی ہم اکالی سب کے بالی ہمارا پنٹھ نے آرہا ہے اسے او دے کم کرنا چونے ہیں اس کر کے پاہی جگتار سنگھ ہوارے دے نا تے جہ دوں ان کلاب آوے اور او دے بیٹھ ساڑی جتھے بندی ایک پردان بن کے او کم کرے میں دسنا چونہ میں بھوٹھا سنگرنسی میرا کالی دا کرتی جی دا میں کنوینرہ انیس سو پنجاسی چھ باپا جگندر سونا کام کر لگے نا میں کدے بھادل دلگا چھ گیا اور نا میں ترنگی چھ گیا نا میں ٹوپی چھ گیا اسی بھاگی ہو کے شکتی سال تو میں کام کر دا میرا منڈا پینڈ دا سرپانچا مائنٹو جی نو کالی پنجا گورمنٹ رے کھیتی واری جنوی برایٹی چھ پر گوہ ہنتمان نے سرمان کیتا پنجاو دی کو پنچیت نو کیتا موڈ دی سرکار نو کیتا اسی بھاگی ہو کے بھی پینڈ دی سرپانچی میں بھی بنیا کر دے اپا تو پاسے نہیں گئی پر کسے سرکار چھ بنی گئے اس کر کے میں تا دیتھے سارے کام تندے میں تا برکر بندہ تھلے وارا پینڈہ چھ پارٹ گاں بنانو بارا اور بیڈہ چھ جا کے گریب لوکا نو نار جوڑنو بارا او بندے ہی اسینا کوئی لیڈری چاہنے یا نا پردہان باننا پر جیڑا پردہان مرد بندہ بنے او بندہ پارکھیا بھی ہووے سادہ کیونکہ اسی بات تکے تاڑے کھا لے یا اور کدے کسے مغرلا کے کدے کسے مغرلا کے سانو چاہ چاہ جاندہ کہ اچھ پھلانا لیڈر آگیا ہونو درنو پاچھترو اے گلہ ونی کارنگا جندیج کارنگا نہیں چاہی دنگا اسی تھوڑے تردے یا پر تردے مڑک دے نارا میں اک کوئی گال ہورسان جی کارنی چوڑا منڈا بول کے گیا سی سنگ ساوہ اچھے بیٹھا سی نینگ سنگ کہ جگتار سنگ ہوارے نو سارے منو پیشلی پرائل نو مائیچ ایک روڈی ایک سنگ او ٹاور تے چڑ گیا بلویندر سنگو دا نا سی اور او دی خاتر سارنگا پانتھک جتے بندگا اور اوڈے سانت جنیر سوپن ڈراوائے دی جاچ گوردہ رو بنے آ اوٹھے تھلے میٹنگ ساتھ لی جگہ میٹنگ ساتھ لی میٹنگ دی فیسرا ہو گیا کہ ایک کمیٹی بنا لو او کارتاخ دے جہدار گیانی ہر پریسنگ نو میڑے جگہ میری باری آئی بولن دی میں اوٹھ کے آکھیا میں اکھیا سروات خال سے دے موڈنگچ ایک میں بھی سی جیڑا مور لکتار چکھڑ کے اتھکڑے کر کے آیا کہ جگہ تار سنگھ ہوارا جتھے دارا اس کار کے میں اس کمیٹی جنہی جاؤں گا میرا نہ کٹ دے ہو جگہ نہیں ہر پریسنگ نو اسی نہیں ماندے اسی ماندے ہیں جتھے دار جگہ تار سنگھ ہوارا آنوں سروات خال سے رے فیس لے آنوں اس کار کے میرا نا میں نہیں جاؤں گا ہر پریسنگ کوڑے میں اتباد گردیو سنگھ بٹھنڈا بول لیا وہ کہنا پھر جے نہیں جاؤں گا میں تو متہ ہی پڑے اسی میں کہ میں جاؤں اسی ہو بندے ہیں جیڑا سروات ساتھا بغرادی مورچہ چکیا گیا میں اوہ دو مجھے ہدار سنگھ ماند دا سٹیج دے بول کے اکھیا سی کے بہت مارا ہو رہا ایک چنگا نہیں ہویا مورچہ چکیا گیا وہ دو بعد میں کٹ کیتا وہ کٹ کٹ ہویا بغرادی پھر میں انسی کلا رکھیا تے پھر جگہ تار سنگھ ہوارے دا بیان آیا اوہ دی کمیٹی نے دوایا کہ بغرادی مورچہ کوئی بندہ گتی بھی دی نہ کرے اسی ہو دا حکم ماندے ہوئے میں اوہ گتی بھی دی شرط تھی کیونکہ جہدار دا حکم آگیا سی اس کر کے اسی ساڈی جتے بندی شرومنی کا لیدل کرتی ہر اس گلتے فلچوڑنو تیارا جو جہدار جگتار سنگھ ہوارا سروات خال سے دے آگو کہنگے انہ نو کٹھے کرن دی لوڑ بیا سارے آنو اوہ سردار گرچارل سنگھ بلویر سنگھ ہونی اے ساری اہم جمعہ واری نوان اوہ بکھڑ گا سکھڑ گا شکت گا نو کٹھا کرن اسیو لوکا جہدے کہنجے رہانگے سروات خال سے جندہ آباد جگتار سنگھ ہوارا جندہ آباد واہ گروہ جی کا خال سے واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خال سے واہ گروہ جی کی فتح میں سرب جی سنگھ سوڑ فریڈریشن دے پریٹ فارم دے بہت لمبا سامہ کام کیتا آج دی اس میٹنگ جی دے آج پہلی میٹنگ نہیں اس تو پہلا میں بہت وارے میٹنگاں ہوئی ہیں نے گورنر دے کراؤ کرن دی بھی گل ہوئی گورنروں میں ہم رنڈم دے ہیں دے پروگرام بھی بنے جی دے ویچ فتحگر صاحب توں لے کے مارچ بھی چلے اے سمیں سمیں تے اس کمیٹی والوں اے پروگرام بھی لیکے جان دے رہنے آج دے ہر ورین ایک دا دی گل جی دے کوئی بھی میٹ کوئی بلاوے وہ ایک دا دی گل جرور کردہ ایک دا دی گلنا چنگیاں بھی لگ دیا نے جڑا ہوندہ وہ ایک دا دی گل کردہ چنگیاں بھی میں بھی سہم دیا جی پر وہ سمکے جڑی ایک دا کرنی ہووے کترا وہ کرے کون وہ دی پارٹی کتاں بنے پارٹی دا جڑا وہ سیٹ اپ کترا بنے وہ کون کنوں دے نال سہم تو ہونا اے اس تو وگنیاں گلنا چڑیاں لاغو نہیں ہوندیاں بناؤن دی لوڑے وہ دے واسدے ہونے بھوٹا سنگرم جی گل کرے سی اس سربات خال سے دی سربات خال سے دو بعد اس برگاڑی مورچہ جیڑا آپاں اسی سارے آنوں مجبوری بنگی سی پنجاب دے لوکاں دی کساننا دی پھر پنجاب دے پنجاب دیاں کہ اسیوں سے مورچے دے ویچ جرور حصہ بہن جانا او تھے اسیوں سے مورچے دے نال پاہی وال بنے تین وڑے اکاٹ او سمیں دے ویچ ہوئے جیڑا پہلا اکاٹ ہویا سی گا او دے ویچ سوڑا سوڑوں کلوں کے میٹر دا ایریا جیڑا کوٹک پوریتو لے کے جیتو دے مور تاک چوک ہو گیا سی کہ لوکی تورو نی سی سڑک دے انہی وڑی کترتا سی لوکاں دی ہار پینڈ چو لوکی اپنا اپنا رست بھی لے کے آئے اپنا اپنا لنگر بنا کے بھی لے کے آئے اپنی اپنی میاں بھی لیاوں دے سی روز تو مورچے داو تھے برگاڑی او س منڈ دے ویچ دانا منڈ چے روز دے جو کاٹ ہوندہ سی لکا لوکاں پینڈا تو پینڈیا تو لوکی آؤں دے سی میاں بھی دن دے سی اپنا سمدان دن دے اپنا سمرتب نہیں دن دے سی انہی وڑی کترتا انہی وڑی او سموک لوکاں دی رہے او سمورچے دانا ہونی اے بہت وڑی ایک پہلی سی کسان مورچا بھی اس تومباد او تھو تک لاغو نہیں ہویا جنہ جوش او سمورچے دے ویچ لوکاں دا سی گا جنہو تین کتھوئے سی انہی وڑی کترتا کے لوکی سمسار پر دے دے سی کہ اس مورچے دے ویچ انہی وڑی کترتا سموک لوکاں دا جوش سی جوش دے نل ہوش بھی کم کر رہی سی لیکن او تھو ہا پکڑیا کی جنہی لاسٹ گل کیتی ہے اس ہی اتھے بیٹھے سی جنہو مورچا واپس ہو رہا کیوں مورچا واپس ہویا کنہ نے مورچا واپس کیتا کیے دے رہی ہویا تمبوج بیٹھ کے جنہ فینسلہ آیا کنہ نے کیتا کیوں کیتا اس ہی کی پرابطیاں ہویا سی سرکار دے نمہندے بودھ لے سی لیکن جنہیں مورچا واپس لے رہے سی اور سرکار تو بھی وقت ہوگے گلہ کر رہے سی نہیں جی سرکار دے انہی جمعہ واری ہیں نہیں سرکار دے وچاری ہے جی سرکار دے شریف ہے جی اسی مورچا واپس کر دیتا کنہوں پوچھ کے کرتا ہو جو پرابطی کی کتی انہاں وڈاں لوکاں دا تشاہ ہوئے انہاں لوکاں دا تاڑینا ساتھ ہوئے نیا پرابطیاں نکل ساہ دیاں سی او دو ویسو انہی دی پارنی مند دی لکشن آئی سی جے کہتے آپ پا سیانے جنیاں جا پا گلنا کر رہے ہیں کہ سانوں پاور دی لوڑیا پاور رمیشہ سیاسی طورتے لڑائی لڑی آئی مندیاں سیاسی پاور آنٹوں با دی تاڑے تا ارمک مدے آنٹی جڑے او حالا نکڑے نے او دو بعد کسانی دے مدے آنٹی آنٹے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم بڑھنے نے پانی دے مدے وچارے جانے نے جہ دو اس پاور تاڑے کول آو لیکن آپ وچارہ میں کرنیاں کہ جہ پہلے میں ساڑے کول پاور آئی ایسے انہوں کی تاں یوٹیلائز کیتا دس پارنی مند ساڑے میں بنے بنے اونا چوہ وہ کی کر دیا لیکن وہ مورچے دیا جیڑی ہیں تا رامانے وہ مورچے نو اپنو نیل سے جروع کرنا پا ہوگا وہ چارہ جروع کرنیاں پہنے گیا کہ وہ مورچہ کی سی وہ مورچہ اڈا وڈا بنیا وہ ساڑے کول کیوں خوش گیا وہ دیا کیوں سی انہوں بند کرنا پیا بولے سی پوٹا سکن سی ہوتے اس سٹیٹے چڑھ کے کہ میں دنا سہمت نہیں مورچہ واپس نہیں کرنا چاہی دا لیکن مورچے دا واپسی دی جیگے دے او دن دا فیصلہ ہوندہ گیا پاکہ دے فیصلہ واپس ہو رہیا فیصلہ دو پہلے دو دن ہو گیا گیا کھنڈ پار صاحب تے رمب ہو گیا سی دو دن پہلے کھنڈ پار صاحب رمب آئے او دن تے پوگ پہنا سی پوگ تے آپے ناؤس کرتا لیکن یہ دا ملو ہے وہ فیصلہ پہلے تنبو دے وچے بیٹھ کے کر لیا سی کننا لوکہ نے کیتا او چون کی نگڑیا آپاں مڑکے لیکش آئے اینے پیسے آگے اینے پیسے آئے اکی لاکھ روپی آتے پڑیا گی پراپتی کی ہوئی بیسے آئنی دیا تیرہ دیا تیرہ سیٹھات اسی پنجاب دیا جیتا ساکتے سی جے تو اڈی دے سیاسی سوچ بودھ ہوندی جے سیاسی دورتے ساڑا انہا منوبل ساڑے کو سوچ جدہ باروں لوکہ ہی آن دے نے یو ایسے توں کنیڈا توں پرانستوں سارے سانو سلامہ دن دے نے آن دے نے لیکن تو جڑی جمین ہے وہ تو اڈی ہے باروں بی آسکتا جمین دے ٹریکٹر تو اڈا اپنا ہی ہوگا تو وہ دے بی بی جیا جانا باروں باروں جاگے ترتیدوں بی بی ج نہیں اگنا بی ج پنجاب دی ترتیدے اگنا یہ تھے سیاسی جڑی ہے فیضلے کرنے پینے نے وہ لڑائی جڑی سیاسی طور دیا سانو پارٹی بنونی پاوے گی پارٹی تو بنا نئی سیاسی لڑائی لڑی جاندی کمیٹیاں بندیاں بڑیاں جتھے بندیاں ہوں دی انہیں کندے بارہ جتھے بندیاں آگیاں بطی جتھے بندیاں آگیاں وہ چونکہ نہیں ایک سیاسی پارٹی بنونی پاو گی وہ دے سارے ہاں دے ٹانچہ بنونا پاو سارے ہاں تیرانو دے چند والو کرو وہ دا جڑا بیٹھ کے مینی فیسٹو بناو وہ دا جتھے بند کے ٹانچہ بنو وہ دا کےڑے کےڑے بنا کے کس طرح بننا انہوں کتنا چلونا ایک سارے ہاں دے رہے ایک تھے بیٹھے ہاں چھوٹیاں میٹ گیاں اپنے کراچہ وہ تھے سماندراج کے کلے کلے انہوں بلونا پاو گا کہ دس ہو اپنے سجادہ سو یہ دی کیڑی فارمیشن ہو جانیاں وہ اپنے کر کے ناؤں سے مڑ کے ایک کٹ کر کے او دے چھے ناؤں کر دیے جتھے دیش چھے دے دیش چھے دے جتھے اپنے کنیاں انہوں نے یہاں میمرانڈم ہوندے وہ تھوں بات سائن جڑی سٹیٹ ہے ڈندہ جاندہ کر دیا وہ اپنے پہلنا یہ بیار میشن کرنی پا ہو ایک کٹ بلا کے ہوتے چھے ناؤں سے کر کے کہ ہاں ساڑے جتے دار ہوا رہے سالوں پروگرم ملیا لیکن آپ پارٹی ہی بنا رہے ہیں جڑی پارٹی سیاسی طورتے پنجاب دے وچ بچ رہ گی وہ لڑائی لڑو گی سیاسی لڑائی لڑو گی تارمک ونگ دے تو عورتیں وکھ رہے کیا ڈا تارمک ایس جی پی سی کون لڑو یہ ہی ستہا کرانگے لیکن ایس جی پی سی چون لڑنی بہت اوکھیا پارلیمنٹ سیمبلی دونہ نو جاؤتا ہے اوکھیا کیونکہ وہ چھے بوٹا آپ بناونیاں پہیں دیاں آپ آنچہ انٹرسٹ نہیں لیندے بنا دیاں نہیں بٹیاں اس کے لئے وہ لڑائی بہت سوم کا ان واسطے آپ ہاں سارے ایس سیاسی پارٹی دی جڑی شروع تھا وہ ہاں کریے تاں کے آگا تو ہگی گلیاں پرابتیں ہو سکن واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کا ساہ سنگت جی گروہ دی بکسی فتح سارے پیارتے ستکارنا بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سردار پال سنگھ فراہ جی نے میرے سامنے دا پہ نہیں رکھتا بھی پہی کنٹرول رکھیں ادھر سوئی نہیں کھڑ رہی گلتہ ہی لیے واہ میں دا اک کو بیلتی کروں کہ اکتا چینلانا دا جی آپ مبائل نہ آؤں دے اپا لڑ لڑے مارجندے ادھے انہوں گللانی پتا ہوندہ بھی پٹے آڑے کی ہویا امبر سر کی ہویا سونی سنائی گلٹا ڈیاں منگو ہاتھ مار کے تہاں چک دے لیا سوندے لی سارے ججہ رووں کوئی سوڑے چوئے ہا جانی بچے آجے کسے ٹھانے چاں نہ آگیا ہوئے وہ تو بھی بڑیاں بڑیاں کروانیاں نے پر دکھو دو ہوندہ ہے رونہ دو ہوندہ ہے یاد ایسی کچھیاں جاں کلہ سنکے ایک دوئے نو آئے کر گیا جی آئے کر گیا پتہ سنو ہندہ نہیں سانسنگ جی کرپے کرو جینا ناڑا پا ٹکرا لائیں بیٹھے آ ڈلی تاختا اُرے دو تاختا کہلو چہیدہ نو ایک بازل کہنا تاختا ایک جیڑے راج پا آگتی تایا تو کلپ جم میں نے کانگر سانا تاختا اے سارے آنوں اے نا کو بڑیاں بڑیاں سسٹم ہے اسیدہ عجوی ستکار جو پوزنیک سنگ صاحب جہدار جگتار سنگ کی ہوارا جیڑے کے او سمیں بڑھائے جہدوں بازل کے آئے گئے ساتھے بینا دیکھے ایتھے چڑی نہیں اڑ سکتی سالوں سب دیندہ ہے پر گروہ نے کرپا جینا جنہوں تو سیبا لئی جے راجبی سرکاراں ڈردیاں نے جے خال سے نا بول بالا تھوڑے چ سہیر سنگا نا پیرا ہوندہ ہے انہیں نو پتہ ہے کہ جتھے پنگالا مانگے مو توڑما جواب دینگے اے تاہ ہندہ ساتھ سنگ جی میں ایک کو مہنتی دبارہ پھیر کردہ کہ ساننوں میں نوں سرداد پارمجی سنگ سہولی نو جتھے محقہ ملدہ ہے ڈبیٹ چے بلالا کتے بلالا کسے تو سارٹی بگیٹر نہیں لیا تا انتہاں سہب شریگرو گرات صاحب دی حجوریچ سنگ صاحب بناتے اونا نو کہتا بھی جنلی دیر سربا تخال سا دبارے ہو کے تھوڑنو اتار دالی میری جبان تو دوڑی سنگ صاحب رہوں گے دوڑی چنگیوں مارے ہوں سننوں نہیں سنگ صاحب جگتار سنگ ہمارا جتھے بھی عباد مار دیا سی کسے چینل تے بادل کے بھی بیٹھے ہوں دنے دونیا پالٹی آلے تھوڑک کے کئے لیا کہ پائیوں جیڑا جیو چو نکڑیا بادل آدے ہر پریسیں گا آسیلی ماندے ناسی ماندے ہوں دیکھے دینا سنوڑنی کمیٹی دا پردان ہوں دا پرانے پردان ہوں دیکھو جتے دار کچانسیں گٹوڑے تک او درم آد ہوں لے لیا گردہ بچے رہتا ہوں می میں نو ملدہ نہیں دی کدے کھٹر نہیں ملدہ کدے دلیت نہیں ملدے اے آپ کدے دیکھنگے پارینہ نو مار پئی ہویا تانتال صاحب شریف گروہ گراند صاحب دی جدو ایتھے پنجاب دی تارتی دے گروہ گراند صاحب دیاں بے آدمی آنیا سارکہ دے روڑیا ایک سنوڑنی کمیٹی مائنبر قائد بے میں تتی سارکہ دے بیٹھا ہوں ماں ایک تاختہ جتے دار قائد بے میں بیٹھا ہوں ماں تانتال صاحب شریف گروہ گراند صاحب ہاجر ناجر تانے اینا نے لیر و لیر ہونا ہے اینا دا بیڑا گرک ہونا ہے جنہ جنہ نے سیوا کی تھی ہے اونا دی چار دی کناہ ہونیاں ہیں ایلی بیلتی پربان کرے وہی گراند صاحب گروہ مہراج نے ایک گل بہت بڑی کہی ہے او گل اتنی پربلا اتنی زبردست ہے کہ جے اسی اس نو ایکسیپٹ کر لیے تا اسی بہت زیادہ اچانیاں تے پہنچ سک دے کی گلہ ہو وچ رئیے دنیا نانک کچھ سنیے کچھ گئیے اسی سن دے نہیں ماف کرنا وی آر نوٹ گوڈ لسنیرز سکھان دی ٹریجیڈی ہے وی سپیک ٹو مچ اینڈ نو بڈی لیسنس ٹو اس میں اتھے بار 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 مطلب ایک غالت مطلب اجدہ نہیں میں چالی پنتالی سال تو سندا آرہا یا تا تو بند کرلا یا میں بیٹھ دا میں نو چوک نہیں بولن دا بھائی دا بار بار سارے سکھان دے کن پک گیا منگا 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 میں سکھ اتحاس دا ویدیار تھی ہیں میں گروہ مہراج دا اتحاس تھوڑا بہتا پڑھیا کسے گروہ نے کوئی منگ نہیں منگی کسے تو منگ کون منگ دا منگ تے منگ دے پکھاری منگ دے بیگرز ہون دے اور جو دو انو دین والا بندہ اپنی جیب چاہت پاؤں دا نا پتہ کمیں ہون دی ہے سائکولوجی ہومن وہ جیب چاہت پا کے دیکھ دا بھی چھوٹا جا سکھا نکلے چھوٹا جا سکھا نکلے وہ دے سٹھ دندہ تسی مانگتے گروہ نے پیدا کی تے سی تسی مانگتے بنائی سی گروہ نے گروہ نانک نے اپا گروہ نانک تو چل دیا میں بریفلی دو تین منٹ چگل ختم کر دوں گا گروہ نانک مہراج نے ہی کنفرنٹیڈ ویڈ ڈی بابر دی موسٹ پاورفل ایمپرور افیس ٹائمز ایڈا نیور آسٹ اینیتنگ کچھ نہیں مانگیا کچھ نہیں مانگیا گروہ نانک نے کسے ہور گروہ نے کچھ مانگیا کسے ایمپرور تو کسے رولر تو کسے انویڈر تو کنے مانگیا دسو کنے مانگیا آہون تسی ہوارہ صاحب دی گل کر رہے ہو بار بار ہو ہی گل کر رہے ہو گروہ مہراج چھے میں پاشا گوالیر دے کے لئے چھے قید ہو گئے اتحاس پڑھو اوس تو کوئی میسیج لو ایکٹ اکارڈنگ لی تا اوس ویلے مطلب کی سکھا نے کوئی بینٹی کی تھی ایمپرور لو بھی ساڑھا گروہ قید آتے انو چھٹ دے نہیں کی تھی کی ہویا ہوتے انو ٹرائی ٹو انڈرسینڈ دیٹ سکھی تو گروہاں تو کچھ نہ کچھ سکھ لو جے سکھوں گے نہیں پٹک دے رہوں گے منگتے ہی بنے رہوں گے ماف کرنا میں سکھا تھا بہت بڑا کرٹیک ہے کیونکہ سکھ نہ اتحاس پڑھ دیا نہ اتحاس دا جڑا کریکس ہے میسیج آؤ اس میں انڈرسینڈ کر دیا گروہ نانک نے کی کہا بابر نو بابر تو جابر ہیں تو کرمینل ہیں میں انصاف لینا ہے میں انصاف منگنا نہیں ماف کرنا ایک گل دوسرے پاسے چھے میں پاشا آج ہوارا صاحب دی اگزامپل تو جا چل رہا ہے گوالیئر دیکھ کے لئے قید کرتے ہیں وہ دے ریزن بہت ہے جڑی بڑی ڈیٹیل لگا لہا پچھے بہت ساریاں چیزیں چھپیاں ہوئی ہیں کسے سکھنے کسے گروہ نے اے بینٹی کیتی ہوئے اے منگ منگی ہوئے بھی گروہ مہراج نوں ساڑھے گروہ نوں تسی ساڑھے لیڈر نوں تسی چھڑھ دے نہیں ہے میں ایک میری گوالیئر گیا اوٹھے کسی یونیورسٹی دی سیلیکشن سی گئی اوٹھے چھونا نے میں نوں انوائیٹ کیتا بھی سیلیکشن کمیلٹی سانو پروفیسر چھونا کے دے میں دیکھا مطلب اوٹھے جو ٹرینج میں گیا جاندہ میں دیکھ رہا اتنی مشکل ٹرینہ ہو کنی ڈیفکلٹیز ہیں اس ٹرین دیوچھے اس رستے دیوچھے کتے پانی نہیں کتے کوئی کسی کسم دا کمفرٹ نہیں کسی کسم دی کوئی شکاہ راہت نہیں ہے کسی کسم دی پر سکھ کمال دی گل ہے کنے ایک سکھ ہونگے اس میں لے گروہ نانک تو چلی بھی گل جا کے گروہ ہر گمین صاحب دے تھوڑا جائے عرصہ اوہ اس عرصے دیوچھے جڑے سکھ ہے کنے سمجھ دارا کنے وچار وہاں اوہ جان دے کچھ نہیں کہن دے اوہ س دیوار نو نت مستق ہو کے واپس آگا اوہ سویلے اینی مشکل رستے دوچھے پہنچنا اوہ سویلے جا کے نت مستق ہونا اینڈ دیٹ وز دا میسیج گیون ٹو دی ایمپرر اوہ ایمپرر آج دے جڑے تھوڑے رول رہا انہوں نے بہت زیادہ طاقت برسی انہیں جتا کوئی جانے نہیں ہے پر تسی تا مانگتے بن گے تو انہوں کون پیک پاؤ گا کون کسے مانگتے انہوں کچھ دندہ کچھ نہیں دندہ کوئی کسے دنیا دے اتحاس دے وچھ معاف کرنا مانگا مانگیاں نہیں جاندے یا مانگا لہیاں جاندے تھوڑے ہاں کے لئے جاندے اور تسی میں ایک دو تین چیزیں نوڈ کیتی ہیں بڑے بڑے لیکچر کرے کنیاں تھوڑیاں جتھے بندیاں کئی جتھے بندیاں ایک پریزیڈنٹ ہے ایک سیکٹری بیکار یوزلیس کوئی انہوں نے پرپس نہیں با صرف اپنے ناؤنر فلانا سنگھ پریزیڈنٹ فلانا 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 ایک گلہ بندی ہے گروہ بیڑے کیڑی جتھے بندی سی کیڑی جتھے بندی گروہ نے بنائی ایک کو جتھے بندی سی کہ شابت گروہ دے اتے تسی سمرپت ہو کے اپنی زندگی دے پہلا اپنا اپنا جیون وہ جنہی کون سکھا دی کی تا کسی مورل فورسی انہوں نے پچھے کیسی یہ ہو سیلف ایفیسنگ اپنا آپ مٹا دیتا سی انہا سکھانے اپنا آپ بالکل ختم کر کے سمرپت ہو کے گروہ سمرپت ہو کے گروہ دے شبد دنوں وہ جا رہے سی انہیں کون مورل فورسی مجبور ہو گیا مغل ایمپریر شاد ہان چھڑی لی بینٹی کر کے منتہ کر کے گروہ چھڑی لی گروہ نے اپنے شرطہ رکھی ہیں باہر آن دے لی تھوڑے کل ایسی مورل فورس ہے پہلا دسو تسی او اس چیز گھرک ہوئے ہوئے ہو میں فلانے جتی بندی دا پردان ہے میں فلانے جتی بندی دا وائس پریزنٹ ہے سیکٹری ہے دیس اینڈ آرگینائزیشن دا میمبر ہے اگزیکٹیو دا میمبر کیا ہے تھوڑے پلے ککھ نہیں کیونکہ تھوڑے کل مورل فورس نہیں ہے تھوڑے کل سپیرچول طاقت نہیں ہے پہلی گل میں ایک کہن لگیا ہے آج بہت پیانک سما سکھان دے ہوتی ہے تھوڑے دو دسوڑے تسی میں دو تیل منٹ دا ٹائم ہور دوں گا دو تھوڑے بہت کاتک دشمن ہیں ایک کہتا ہے آن دی گراؤنڈ آور گراؤنڈ دوسرا بندہ بچ چھپیا گا اور اوہ ہے مسٹر کیجریوار میں بہت زور لائے جنہی کے میری طاقتی میں تھا انڈیویجل میں میرے کوئی جتی بندی نہ آکے صدا میں پردان ہے نہ سیکٹری نہیں میں بہت زور لائے سوشل میڈیا دے اتے جا کے بھی ایس بندے تو بچو ایک کلٹش آدمی ہے اور میری بدقسمتی ہے کہ سکھ میں نو فون کر دے جی کلٹش دا مطلب کی ہونڈا ہے اور میں انہوں نے اے بی سی بھی سکھا ماں انہوں نے دس افیر میں ڈکشنری ہیں کٹی ہیں ساریاں پنجابی دیاں کسے ڈکشنری دے پنجابی دے وچے اے لفظیں نہیں ہیں وہ کلٹ دا کلٹی لکھا پھر میں انہوں نے اگزامپلز دے کے سمجھائیں میں کہا رام رحیم کونہ او کلٹ ہیں جیڑے کلٹ ہندے یا لو او نا دے کول ایس قسم دیاں میس میں رائزنگ پاورز ہندی یا اور او بندیاں نو کیپٹی ویٹ کر لیندے یا چاہے او ہو ریپ کرن چاہے ہو مرد کرن چاہے کسے نہ توکھا کرن لو او کونہ نا لو ٹوٹ دے نی اور رام رحیم دا دیکھے نا باہر آیا اسے طریقے دے نال عورتہ آدمی بچے ہوتے آلے دوالے کیجری وال بہت بڑا کلٹش آدمی ہے اور او ایک موٹیو نال اٹھے اپریٹ کر رہا پولیٹیکلی ماف کرنا کہ سکھی نو کس طریقے نال کس ٹانگ نال جڑوں کھیڑنا میں گل کہی اپن لی بائی لکھ بندیاں نے میری او گل سنی یو ٹیپ تے ان میں نو فون کر دیا کہی باروں اندروں کہ ڈار صاحب او دو تنو اسی گھڑاں کر دے سی ہونہ سی سمجھ گے بھی یہ چیز کی میں کہا ہون ڈولیاں بیران دا تسی کی کر لو تسی ساری طاقت اور میں نو اس ویلے پوچھ دے سی بھی اسی کریے کی اک پاسے آپا اک پاسے بادلکالی دالا اک پاسے کانگرس سارے دکھی اور میں کیا تسی ہنگ اسیمبلی بنا دیو سکھا نے پاور کو دو لی اٹھارمی صدی دے وچھ جو دو ٹوٹل پلیٹیکل کیوس ہی پنجاب دے وچھ پلیٹیکل کیوس دے وچھو کٹ گھنٹیاں طاقت کا ایکوائر کر دیا میں کہا اتحاس بڑھو تھوڑا دی میں انہوں نے بہت سکھا نو سمجھان دی کوشش کی تھی میں کہا اے ہتھوں تسی گواد ہو گئے اے آدمی میں او لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں چووی کینٹیاں دے اندر اندر سکھی دی جار پاٹا دے گا کے دری بارے ہیں آپ اسی ہونے گلہ کر رہے ہیں نا بھی تسی کہ لیوں جی ہونے چھڑایا نہیں پولر نو نہیں چھڑایا فلانے نو نہیں چھڑایا تم کے نو نہیں کیوں چھڑائے گا او دا ایک کوئی جنڈہ ہے کہ سکھی انہوں کس طریقے نا میں برباد کرنا تباہ کرنا اور سکھیری جڑ پٹنی اے میں گلک کہی اوپلی انہیں لفظات سمجھے کی نہیں ہون ہر ایکٹ ہر ایکٹ اوس آدمی دا آتا جیڑا جمہورہ جیڑا پنجاب دا چیف منسٹرہ میں کچھ کہنا نہیں چاہو دا ہوتا 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 ہیز نتھین او دی کوئی اپنی پرسنیلیٹی نہیں او دی کوئی اپنی کمیٹمنٹ ہی نہیں او دی کوئی اپنی اماندار ہی نہیں صرف گدی تے بیٹھا چنڈی ہے تے او دو کٹھی ملی بیا دو ہوتا دے کون کچھ بھی نہیں ہر چیز اتھو چل دی او کلٹش آدمی ہے تسی دسو میں سوال کر دا تنو سوچے ہو تسی کیڑی ہو دی پارٹی ہے میں بس ختم کر رہے ہیں جی بریف کرتا کیڑی پارٹی ہے کیڑی پارٹی ہے کیڑی ہو دی اگزیکٹیو کمیٹی ہے کیڑا ہو دا مدلو ٹریجر ہے رہا کتھے پیسے رکھ دا تسی پیسے بھی لٹا دے سربات خال سے بلوں تھا پے اکال تک ساو دے جتیدار سنگھ سا پائی جکتار سنگھ ہوارے دے سندیش تے انہوں دے حکم تے اپاں اورے اکٹھے ہوئے ہیں پانتھک بچارہ کرنے لی سنگھ ساو دا حکم ایک قسم دا الہی حکمیں ہندے جنہوں کال تک ساو دے جتیدار دا سکھنوں حکم ہندے اور الہی حکمیں ہندے میں تھوڑا جیسی لیٹ ہوگئے کیونکہ سنگھ صاحب پائی رنجیت سنگھ ہونا نے بھی بہت بڑا ہوتھے کٹ سدیہ حضی گردورہ صاحب شروع منی گردورہ پرمندک میٹینیاں چونہ دے سوند بچ ہو تھے کافی زیادہ سنگت سی دیکھو ایک گل ہے بہت بڑیہ گل دو تین سنگھانے کریانے کہ سنگھ صاحب دی بھی ایک مندی اچھ ہے کہ قوم اکال تک صاحب دے سن مکھو کے نشان صاحب دے تھلے کٹھی ہوئے جتے بندیاں نے جڑیاں وہ ساریاں چاہے سمرپت بھی نے پر لیکن رستے اڈڈ ہون کر کے اپا دیکھیا ہے کہ اپا کوئی پریشر جادہ نہیں بنا پاؤں دے اپا ایسے طرح مورچے ہیں دا دیکھیا کہ ایک مورچہ کسانی سے کا رشدہ لگیا سی اپا جتے ہیں لیکن اوستو بنا دیکھو چار پنج مورچے لگے ہوئے انہوں تھے پنج پنج ست ست بندے ہندے انہیں ساری اور انہیں مورچے ہیں دا کسے بھی سٹیٹ تے کوئی اثر نہیں ہندہ جنا چہر جتے بندیاں چاہے اپنیاں تسی ایسے طرح رکھ لو ایک نشان صاحب دے تھلے ایک پلٹیکل پارٹی تاپا نو جرور بناونی چاہی دیا اور میں کل پائی ہرپال سنگھ انہیں بیٹھے نے دال کھال سا دے پردان اور پائی کلویر سنگھ انہیں بڑا پینڈ اپا میں کلینا نو بھی بینٹی کی تیزی کے ایک جہی کمیٹی بنا کے نوجوانا نو اگے لا کے جڑا ایک کھلائے ایک پن تھک کھلا پولٹیکس دے بچ بھی ہے تے اپنے جڑی تارمک کھلا او بھی ہے او پرن دی لوڑ ہے رہی گل قوم دی قوم اکال پر خواہی گرو دیا ہے ایک قوم دا کوئی کوشنی بگار سکتا بکر کرنے دی لوڑ نہیں او اس گرو نے جڑی قوم نو آپ ساتھ جے ہے نا انہوں کوئی ختم نہیں کر سکتا نا اے ہوئی ہے تے نا انہوں کوئی کر سکتا ہے یہ دی میں تھا انہوں ایک ادھار نہ دنے کہ کرونا کال دے بچ کرونا دے بچ جدوں جو ایسے جڑی دنیا دی سب تو سپر پاور ہے او اپنے جڑے ناغ رکھتی انہوں رشن پانی دین تو بھی بےوس ہوگی تا ڈانلڈ ٹرمپ دی کیونٹ نے کہا کہ اے ڈیوٹی سکھاں دی لائی جاوے اور سکھ قوم دیا گردوارا کمیٹیاں نو اور او دھے نمیندیاں نو سدیا گیا اور انہوں کہا گیا کہ جنہ فوڈ تے خرچا ہوگا اسی سارا او بھی دمانگے تے جنہ تھوڑا ٹرانسپورٹ تے خرچا ہوگا تھوڑا سارا او بھی دمانگے اور سکھ قوم نے کرونا کال دے ویچ کلیو ایک قوم ہے جڑی شڑکاں تے سی نہیں سارے کراچ بڑھے ہوئے سی مو بان کے سارے اور او اس بیڑے امریکہ دی جڑی کیونٹ نے سکھا انہوں کہا کہ فوڈ دی جو میں بھری تسی سمبھو اسی فوڈ دے پیسے بھی دمانگے تے ٹرانسپورٹ دے بھی جنہ خرچا جنہ خرچا ہویا سکھ قوم دے نوجوانہ نے اپ دے کوڑوں کی تا دو مہینے کارکر راشن پچایا گیا امریکن لوگ کا کو اور روز تو بعد کیبنٹ جڑی امریکہ دی ہوئی انہوں نے کہا کہ کنے پیسے اور ٹرانسپورٹ دا جو تھوڑا بندہ سانو دسے آجاوے اسی یہ تھوڑا دے دیے اس بیڑے سکھ قوم دے اپنے جڑی نمہ دے سی انہوں نے اٹھ کے کہا ساڑا گروہ سانو کہہ کے گیا ہے کہ لنگران دے کدے اسی پیسے نہیں لے نہ ٹرانسپورٹ دے تے نہ لنگران دے او سے بیڑے ڈانلڈ ٹرمپ دی سرکار نے ایک فیصلہ کی تا سی کہ تھائی دن تھائی دن امریکہ دے چنڈے نڑوں خال سہی نشان صاحب چار فٹ اچھا چھول دا رہا ہے چار فٹ گروہ دا پانتھتا کتھے کھڑا ہے کہ اجا پا گلنہ کتھے کر دیں گلک کرداران دی ہے اینی بھی اجا اپنے کوڑا ہے نہیں اپا کہی جانے ہیں پائی ہرپال سنگڑی بیٹھے نے چودہ سال امریکہ دی جیل کٹی پھر اورے کٹی پائی کلبیر سنگڑی بیٹھے نے پائی دلجیت سنگڑی بیٹھے نے جڑا راج ہے راج ہے نا جڑا راج ششترن کے دین ہے راج گروہ صاحب گلک کہہ کے گئے نے جہاں اکال تک صاحب تے حملہ ہویا انہی نوجوانہ نے جنیاں دیاں داریاں چٹیاں ہو گیا اس پر نوجوان سی پائی جکتار سنگھ ہوارا بھی انہوں نے بیٹھے سی انہیں جباب دتا ہے کسے بھی سٹیٹ دا جباب دین باستے آپ دا بھی جگرہ چاہید ہے او اس گلتے تھا اپا کدھے ہندے نہیں اپا ہو رے گلہ چاہے رہنے ہیں ہاتھ بن کے بین تھی ہے کہ سارے پائی جکتار سنگھ ہوارے نے جو حکم کی تا ہو مان کے جتے بندیاں اسے طرح رکھ کے جار ایک نشان صاحب تلے کٹھے ہو کے اپا بندی سنگتہ رہا کرا لیے اپنے کول تعمل نہ ڈو دی مسال ہے انہوں نے تا مکھ منتری مار رہا سی نا اپنے سنگھانے تو انہوں نے پردان منتری مار سازی اس انڈین سٹیٹ دا جو کٹھے سی انہوں نے ایک تا دخائی تعمل آنے تو سارے دے سارے رہا ہو گئے جنہ چر کال تک صاحب دے سنمکھ کے دے انہوں نے چر لکھ ڈفلی بجائی جائے ہو کچھ نہیں بڑھنا کوئی کہی جنہ دا پڑھائی کرنی چاہی دیا سانتی جرنیل سنگھ انہوں نے کڑھی پڑھائی کری سی پانچے کے شے پڑھے ہوئے سی چیکہ مرات یہاں سی انہوں نے تخت دیاں دلی دے دیاں تے بوستو بعد نو جو انہوں نے اکال تک صاحب تے حملہ ہویا دروار صاحب تے حملہ ہویا کنے کو پڑھے لکھے نو جوان سی بہت تھوڑے سی گے ٹھیک ہے چیکہ کڑھا تیاں سی پر وہ سمرپت سی آج پا سمرپت پانا شڑ کے قوم نو سمرپت پنجاب نو سمرپت جو سمرپت ہو کے کسانی سنگھ عرش لڑے آتی کٹھے ہو کے حالانکہ انہوں بھی گلت بسے لگانا دی کوشش کی تھی گی لیکن گروہ صاحب آپ حاجر ناجر سی اپا جتے ہے یہ دی تاجہ مسال ہے اور ہن بھی سنگھ صاحب آئی جکتار سنگھ ہوارے ہونالا جڑا ہے بندی سنگھ آنڈا ہے اپا یار اکم نہیں اپا صرف رہیاں دے سکتے ہیں کی ڈیک گل ہے اپا اکم اور چا لاکے اکم اور چا لاکے اپا اکدہ جت لیے اپا انہیں کہن جو گیتا ہوگی ہے بھی ہاں سی یہ ساڑے بندی سنگھ رہا کروالے سی ایس کر کے تو ہڑنو بینٹی آتھ جوڑکے کہ سارے اپنے کوڑے نہیں کہ جھے نہیں کش ہے گا سارا کش ہے ککی یونی سکھی یونی کڑے کروانی یڑے جو دنے پاہی ہرپال سنگھوں نہیں بیٹھے نے پاہی دلجیت سنگھوں نہیں بیٹھے نے جینا نے سنتاپ ہڈی ہند آیا ہے اور اس سٹیٹ نہ لڑے نے کہ زیادہ تر آج کل تا نہیں ناؤ جو آنی ہے تا ہی لگی ہویا پھوننا تی ہوتھے آر بند سنگھ ارچے لڑ رہے نے پھوندان تی مورچے لہ رہے نے ہوننا تی سارا کش کرنا چوندھے نے پھوننا تی نہیں ہونہ گراؤنڈ تی آکے لڑنا پہنے وہ جیڑا مرجی آکے گے لالو ایک ہتھ بن کے بینٹی ہے کہ جیڑے ہجے کروانی یڑے سنگھ نے جینا نے اپنا آپ اپنیا جوانیاں قوم نوں دیتیاں انہا دیکھ کمیٹی بنا لو تھلے آج سارا کش پنجاب سارا کش کرن دی سمرتہ رکھ دا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑے سارے آمال آج سنگھ سا پائی رنجیت سنگھ دے کٹھ انہی بارش دے باوجود اڈا بڈا کٹھ ہویا کمال ہوگی جیڑا بادلہ نے جو کش کرے آج اپنا اوہی دستی جمع گیا ہو دا کوئی فیدہ نہیں ایک کپا پولیٹکس کھڑی تا کر کے دیکھی ہے پنجاب پکھی جیڑی پنجاب نوں سمرپت ہو بھی وہ پولیٹکس یار تسری ٹرائی تا کر کے دیکھ لو پنجاب سیخ قوم آج ساری تھوڑے نڑکھڑا نوں تیار ہے اینیا کبین تیان ہے کہ آؤ سارے ایک چندے تھے لے کٹھے ہوئیے اور بندی سنگھاڑا مورچہ جرور جتی ہے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ستکاریوں خالصہ جی بڑے بڑے اکھٹھاں تھی تے بڑی بڑی جتے بندیاں دے گلہ ہو رہی ہیں پر کئی بار کلے کلے بندے بھی بہت بڑے بڑے مورچے فتح کر دیں جیڑے سرکاران کہنے بھی ادھا کم ہوئی نہیں سکتا پر افسوس اس گلدہ بھی بڑی بڑی جتے بندیاں دے لیڈر ہونڈا دے مگر کدھی جمانت کراؤنڈ بھی نہیں آن دے چندیگر سہر دے ویچے ایک ماں بولی پنجابی دیا مسئلہ سی گا میں گورنر شمید گورنر ڈی سی انکم ٹیس کوئی دفتر چھڑیا نہیں سارے سرکاری دفتران دی فٹی پوچی تے سرکار دی ہکتے گوڑا رکھ کے پنجابی لے خائیے سرکاری بڑاں دے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ منی پر منی تھایاں اوٹھے پولیس والے بھی دے وکیل بھی کھل مکھلا بھی تیرے بیڑیاں سرکار پیندے چکے اوٹھے بھی میں مین گیٹ تے بورڈ لے کے لائے چکے کوئی بھی وکیل یا پولیس والا بیڑی سرکار پیندہ پایا گیا تاں دیکھتے گوڑی مار دی کیا ہوئی اس معاملے چاہ بھی میں نے تین مینے کی سجا دے دس زیار روپے جرمان ہویا امر شنگ چاہل ایڈووکیٹ اوراں پورا ساتھ دیتا پر شہر دے ویچ پہ تیرے لوگ جمانت کران واس سے بھی آگے نہیں آندے سو ایسے لوگ جیڑے صرف پاسن کر کے تر جاندے ہیں پانتھوا سے قربانی کرنے والاں دی گل کدھی گالی نہیں کرنی بائی نہیں بھڑنی انہاں لوگ کا اندھو کوئی محید نہیں کیتی جا سکتی تو انہیں ایک بہنتی پروان کرنے جی اسی ہی اس ویلے جو حالات ہوئے اکھ رہے ہیں ایک ہی حالات نہیں تین تھم بھائے سکھے زمدے تین تھم بھوڑے تین چوتھا تھم بھائے لوگ جنتا جنو بھچ ساڑے سکس بھی ہوں دے تین تھم بھائے سوڑے برباد ہو چکے ہیں کہنے تین تھم بھائے ایک جتھے دار اکال تخت دو جا پردہان ایس جی پی سی دا تیتیجہ اکالی دلدہ پہلا ایک دو تھم بھائے سی جتھے دار اکال تخت ایس جی پی سی پھر جرور تو پہی کہ نہیں ہے نا گزارہ نہیں ہونا سانو پولٹیکل تھم جیڑا بھلاونا پہنا ہے جیڑی ہونوی سوچ جیڑی ہے میرے کچھ ساتھیاں نے ایس پارے دسیا پولٹیکل تھم ہسی بنایا او دا کم سی پروٹیکشن کرنا اے دونے تھم جیڑے اینا دی پروٹیکشن کرنا جے کہو نا کہ جتھے دار اکال تخت جتھے دار صاحب ہے جتھے دار جدتار سنگھ جی ہوا رہا دس لکھ بندیاں نے او نا 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 اکال تخت جتھے دار بنایا ہے سب تو بڑی طاقت ساڑے کور آگی ہے جنہاں ایک دم میں کہہ رہے ہیں نا او ساڑے کور ہے اور باپو جی نے وہ سارا پڑھ کے سناتا ہے کہ وہ تو انہوں کی میسیج دینا چاہو نہیں ہے سو سب جو بڑی لائٹ جڑی ساڑے کو آگی ہے دوچھا تھامہ ساڑہ تارمک تارم تیتیچھا تھامہ ساڑہ سیاست تی چوتھا جڑا لوگ کو تو انہوں پھر فالو کرنگے تو ایڈیول بیک رہے ہیں پہ کی کر دیا ساڑے اسے بہت وڈی جمعباری ہے اور میں ایک انہوں کہنا چونہ میں جنہیں آرگنائیزیشن جنہیں چنگے بندیان اور گالبات کیتی ہے انہوں نے میں نے ایک ہدایت دیتی ہے کہ تو اڈے اتھی ہی رہا آگیا ہے ایدھا صحیح استعمال کرے ہو کہ تے گوالہ لے ہو ایک جتہ دار جگتار سنگھ ہوا رہا دی بہت وڈی طاقت ہے میں بہت سارے نے پوچھیا کہ بادلہ نے پہلہ تے قالیدہ نے برباد کیتا پھر ایسی پیسی نے کیتا پھر جیب چو کٹ کے تے جتہ دار جگے انہوں نے برباد کیتا کلہ جنہ وار جگہ بادل پر وار ہے اے نلو ٹکر کھوڑ دے سکتا ہے سارے پڈیاب چندہ جنہ مارو ہے کوئی اس کا دار لیڈر جنہ انہوں نے ٹکر دے رہے ہیں اور بہت سارے جتہ بندیاں نے بنو کیا کہ جے ٹکر دے سکتے ہیں تے جتہ دار جگتار سنگھ ہوا رہا ہی ٹکر دے سکتے ہیں سارے پڈیاب چندہ جنہ سارے پڈیاب چندہ جنہ سو ساڑے کور ایڈی وڈید طاقت ہے ہی رہے اے دا کس رہ استعمال کر رہے ہیں کہ دے گلت نہ ہو دے اسی اپڑیاں پاہبنامہ لے کے اپڑیاں پردہانگیاں لے کے اپڑے اپڑے کاملہ کے بلو اللہ لے کئی بریے دل گئی ہے کہ جسے بندیاں جیڑی ہیں انہوں نے پردہان ہیں اوہ کہنے جی آج میرے پوگتے جاناں سی جی آج ٹلہ ہو گیا جی آج پھلانے تھا جاناں تھی آج بھی اس طرح اندے کئی ہونگے نہیں کمیٹڈ ہونا پائے گا سانوں سانوں پہلا ساڑی کمیٹمنٹ ہے ایک جگہ تے کہ اوش جگہ تے کمیٹمنٹ ہو کے اسی توریے کہ جیسے دار جگتار سنگھ ہوا رہا دا نام ساڑے تو تور لے پہ پنجاب دے وچ دلی دے وچ ہریانے دے وچ کی ہو رہا ہے کس طرح پکے محول کس طرح پکے اے سارا کچھ اپا کرنا اور اے دے وچ جڑے بہن وچار سنے میں ہی زیادہ ٹائم نہیں لے سٹریٹجی اے بڑھ دی ہے اسی پلونی ہے سٹریٹجی نہیں تا ساڑے بہن جا فیدہ کی ہویا اسی پلونی ہے کہ اے جو سانوں میسج ملے ہے جو ساڑی گلبہ تو نا نا ہندی رہی ہے وہ کی چوندے ہے اے دی اسی کی سٹریٹجی بڑھیں گے پہلا اسی اے اکٹھ کیتا ہے چھوٹا ہے اے دے تو بعد میں باپو جی نے بینٹی کیتی ہے کہ جتے دار ہواڑا ہے صاحب دے پند دے بچ چاری پنجاہ ہزار بندیادہ اکٹھ کریے چاری پنجاہ ہزار بندیادہ اکٹھ کریے پتہ لگ جاوے کہ جتے دار صاحب دی کی طاقت ہے جس وڑے وہ طاقت وہ خواں گے پھر وہ نے بچوں وینگ کرڑاں گے وینگ کرڑے ہیں دو امپورٹنٹ ایک تارمک تے ایک راسی دو میں ضروری ہے کیپٹن صاحب نے کیا راسی میں اس کلنوں پروڑتا کردہ ہیں کہ تو اجدہ مدان جیڑا فتح اور راسی کا قدرے کرنا گروہ گوبین سنگھ جی دے ٹائم تھے جہاں شری گروہ ہر گوبین جی دے ٹائم تھے اوڈوں کا کسی تلوار دی تاہاں انہوں نے لفظ ورتیاسی ششتر آج جو ششتر دی تھا تے پولیٹیکل پاور آئے پولیٹیکل پاور ایلو ششتر سمجھو اپنا سو اوڈے چو کڑڑاں گے اسی تین وینگ ایس اکٹھ دے بچوں سارے دی صلاح دے نار ایک کڑڑاں گے تاہرمک ایک کڑڑاں گے پولیٹیکل تے ایک کڑڑاں گے این آرائیدہ این آرائیدہ بھی بڑا بشیش یوگ دانا جیڑے بندے ایک دوچھے لوگ کریٹیسائز کر دیا تے میہ کریچی پولیٹیکل پاسے وال جانا ایک دندی گیم ایسے سیاست آسی دی درونہ نا یارو جاندو بھینگ پڑھ کے تارمک پاسے والے ہو تُو سیاست نہ کرو تُو سیاست نہ کرو تُو ترمدی لڑائی لڑو ایسی پیسی دی لڑائی لڑو ترمدی پاسے والے جیڑے بندے اے چوندے تیسی راسی تاکڑ دے سارا کچھ پناپت کرنا اور راسی پاسے والے آجو ایک پردان ساڑا تارمک پاسے بڑ جاؤ گا دوچھے پاس سارا سی جڑی لڑائی لڑنوڑا بنجو تیک اسی اینڈا رائی دو دیوانگے اے اسی فیصلے عوضوں کرانگے جدو وڑا اکٹھ ہوگا پھر ساڑی لڑائی شروع ہوئے گی پھر جڑے راسی ہے اور راسی کام کرنگے جلیاں تک پہنچنگے پندہ تک پہنچنگے سار نیٹ ورک ساڑا بھنیا پیا ہے اسی انہوں صرف شر جیت کرنا سو اے میری بیگتی ہے اے اسی سٹریٹگی بڑھائی ہے کہ اس طرح اسی مبھو کرنا تے ہون بھائے باپو جی دے کو اے بنتی کرنا کہ جڑا خواڑا صاحب دے پینڈا اکٹھ کرنا اسی او دی سانو ازازت لا دیو تے باقی کام دے سنکھا نہیں کرنا ایک دے پیچھے بھی بھی ازار بندہ ازار نو او تھے داس پندہ بھی اوہ دے نا دے ہی آ جانا ہے اوہ دہ ہم آگے سرکار نو تے سرکار دے ہوں سلے پس تو ہو جڑ گئے پہ سکھ دے اٹھ بیٹھے تے اے جڑے جنہ نے سنو لوٹیا برباد کیتا ہے سکھ نو بھی تے ساڑے پنجاب نو بھی بادل اے نا دیوی مہاں مر جائے گی اے بھی بے جانگے اے اس کر کے جنے مسئلے ہیں چاہے ساڑے بطار مکتا ہے چاہے ساڑے کسے ٹائپ دے ہی کنجاب دے مسئلے ہیں اے اونا چرحال نہیں ہونے ہیں ایک گل لکھ لو ایتھے دو تے رنسی جی ہے اونا نے بھی یہ گل کئی سی کیپٹن صاحب نے بھی یہ گل کئی سی تجربہ ہے جندگی دا میرا بھی جندگی دا تجربہ ہے راجسی طاقت تو بغیر اسی بندی سنگ ریال نہیں کروا سکتے تامل لڈو دی ایکزامپل دیتی ہے گجران دی ایکزامپل دیتی ہے جے گجران دے ریپسٹ جڑے ہیں جنہوں نے ریپ کیتی ہے بچیاں نے ریپ کیتی ہے اوہ اور یہاں ہو سکتے ہن تے کس طرح ہوئی لے ہو نو دی دی تاکت لال پولیٹیکل پاور دے لال میں تو سوچو کہ اوہ کٹھے ہو کر کے اوہ نو تامل ناڈو باڑے نو چھڑ دیتا ہے پرائیم نیسٹر نے اوہ بھی پولیٹیکل پاور سی پچھے کام کی تھی پولیٹیکل پاور نے پریشرائز کیتا ہے کہ انہوں نے اچھڑو اسی بھی ایک گل لوٹ کر لو میرے تجربے دی گلہ میری نجی رائے جنہیں چیر تک اسی پولیٹیکل پاور خاصل نہیں کریں گے اوہ ناچہ ساڑے پلے کچھ نہیں پہنا جو مرجی جتے بن لیا کر جو مرجی اسی کٹھ کریے جنہیں مرجی اسی ایجیٹیشن ستر ساہل ہوگے سنو ایجیٹیشن کر دیا نو تھوڑے تر دیل آلے ایتھے پائی ساہب نے ایک بولیا سی کہ مانگتے بڑھ رہے ہیں اسی اسی اللہ کو مگی جا لے کہ اسی میمورینڈم ہیں دیکھے دی سی دے دفتر جائیے جی سڑیہا کر دیو سڑاہو کر دیو کیوں کریے بیشتی ہو رہی ہے سڑی اسی میمورینڈم چاہتے ہیں پھڑکے تے اینو سڑ دنے میں بھی ڈی سی رہا ہے میں نے پھڑا میمورینڈبزہ کی آل ہوگا ہے ایس کر کے سڑی سٹیٹ جی جڑی ہے وہ میں داست دیتی ہے پچھے جے ستارہ تریق نو شرومنی گردورہ پربند کمیٹی دے پردان صاحب نے تھے وکیل صاحبانہ دی ایک میٹنگ کی تی سی جی دے جا گلاوہ پہ جیا سی اسی کچھ سجن جنے سادر شہر سنگھویا میں گرشن سنگھو ہے اور ساڑی جڑی سجنے سجوگی ہونا نا گالکیتی سے پہ اتھے جانا چاہیدہ کر نہیں جانا چاہیدہ پہ فیصلہ کرلے پہ جانا چاہیدہ کیونکہ قنونی پاکدی معاملہ ہے اتھے ہسی گئے کوئی سجن بولے دوجی دفعہ میں انہوں کہندے بولو جدو میں بولن دی گالکیتی میں پہلے پردان جی نو گیا پی پردان جی تسی مد سمجھو پی اسی وکیل دے تور دے اس کر کے آیا کہ تسی بادل دال دی سانو پوشل بڑھونا ہے بادل دال مار چکا ہے او دے لی تسی کوئی سنجیبنی بوٹی نہیں برت سکتے ہاں قنونی طور تے اسی تو اٹھے نہ لیاں کیونکہ بنتی سنگھا ماملہ تسی چھکنا چاہوں دے نہیں جی تسی ادھے بچوں بادل دال دی کوئی گالک اٹھے نہیں چاہنے ہوں تو تو اٹھے لی اے نقصان بند ہوئے گی اور سارے سجنہ بہتے ایڈوکیٹ نے اس گل دی تائد کی تھی پی پردان صاحب تسی بادل دال دی پوشل بان کے چل رہے ہیں اسی وکیل سہبان ہیں اسی نہیں ہو جی گل کریں گے سو بادل دال دی جیڑی ہے گل اتھوں تک پہنچ گی ہے پی اونہ دن آل کوئی چل رنو تیار نہیں وکیل سہبان می جیڑے نرپک لوکسان انہ نے اتھے جواب دیتا اب گرو دی رحمت یہاں بہت ہی دکھدائی کٹنا ہے کہ دربار صاحب تے حملہ آیا اے ہونا ہی سی کیوں ہونا سی اندرہ گاندی نے مرنا سی وہ دی موت دا ہور کوئی درکانی سی سچے پاشا نے لکھیا وہ دی موت صرف تے صرف ایسے کر کے انہیں سی کہ ان دربار صاحب تے حملہ کرنا سی تو وہ دی موت انہیں سی بیان سنگھ دی بھی موت ایسے طرح انہیں سی کیونکہ وہ پٹیا لے جا کے ایک سبا دے بیچ لیکچر دے رہا سی تو انہیں جڑے چولی چوکو کہہ رہے سی پہ اے دے گرو نانک دی روپ آ گیا ہے اے کرشن جی دا روپ آ گیا ہے اسے ہی گالنے ساٹے نوجوانوں نے ٹمبیا اور اوڈے کارچ جا کے ماریا اے گرو دی رحمت یہ ہے اے بھی گرو دی رحمت یہا پہ ایک کپور نام دا ہوم سیکٹی اس پہ لے جڑا ہے گا سی جنہوں کی پی ایس گل ڈریکٹر جنرل سی انہیں اپنے کاردے بیچ ایک پارٹی رکھی بڑے بڑے افسران روٹی کھوان لی بلا لیا اوڈے چا ایک میسیس دیوڑنوں میں بلا لیا اوڈے تے انہیں جو حرکت کیتی ہے اوہ ننگی ہوگی اوہ سے حرکت نے اوہ اس کی پی ایس نو جلیل کر کے ماریا اے پرمات ماندی دین ہے نا کدی دوئل نے سوچیا سی بھی نہ ہو سکتا نا کدی دوئل نے سوچیا سی بھی او کورچ جانگے نا کدی انہیں سوچیا سی کہ ساری چیڑی چندی گھر دی وکیلہ دی دار ہے چاہے امبالے دے بڑے 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 وکیل نے وہ سارے انہوں نے جواب دینگے انہوں میرے کو آنا پی آ کسے نے ریکمنڈ کی تا بہت وڈے افسر نے کہ جی تسی جائیں گو میں نے انہوں نے بلاؤن گیا یہ سارے گرودیاں رہے مدانی ہیں سو اسی تہندی کلہ چاہے میں دے جانا نہیں چاہوں دا نہ کسے سکھ نو جانا چاہوں دا جے نیر روکی ہے اے بازل دال نے دے پٹوا دیتی برنالے نے پٹوا دیتی اندرہ گاندی نے نہیں راکھ دیتی کنہ نے رکوا دیتی ساڑے کچھ نو جوانا نے اپنی اہوتی دے کے اجے تک کوئی انجنئنگ ڈپارٹمنٹ دا آدمی یہ سوچ نہیں سکتا پی اسی ہوتے نیر نو بنوان دیے سو کچھ گلہ نے ساڑے ہاتھ چنی ساڑے نہ گروہ ہے گا ساڑا گروہ سدا ہی ساڑے ساہی کیونکہ جیڑے سنگھ گروہ دے راہ دے چل دے نے وہ کلے کلے جیڑے سن سامادہ کام کر دے دے نے انہ نے کالی دل دا کام کر دیتا انہ نے شرومنی کمیٹی دا کر دیتا سو ایس کاملے چاہ پاں دیکھئے اپنو ساڑی تیاستے بیچ انیس سو ڈے ڈنویندہ سال مکنانا سی دسمبر دا خیری جا ستائی ٹھائی دی تریق سی کچھ ٹیلی فون آگے کچھ سجن کٹھے انڈاگ بے گال کرے پی اپنو بھیمی صدی مک چلی ہے باقی سارے دنیا دے بیچ انہ نے ناؤس کر دیتا بھی پھلانا سدیدہ منوکھے پھلانا سدیدہ منوکھے اپنے سکھان دے بیچوں بھی کوئی منوکھا کٹی ہے ساڑے جو بڑیاں قربانیاں ہوئی ہیں فیصلہ کر لیا پی کنثالہ صاحب گردوالہ صاحب اے گے نے ٹربیون دے لاغے اوٹھے کترتا کر دیتی دوک دے رہن دے سی انیس سو نیڈے نے ختم اندہ اوٹھے میرے کھل سی پچی تی سنگھ کٹھے ہوئے جو بچار آئے بہت بڑے ماں پرشاندے ناؤ لے گے اخیر دے بیچ اہوئی گال آئی پی بھیمی سدیدہ جے کوئی مہان سکھ ہے او سنت جنیل جن سنگھ جی خالصہ پٹنا والے نے اور اس سبا دے بیچ جیڑے او سو لے شرومنی گردہ رہا پر بند کمیٹی دے پردان سن ٹوڑا سا پہدر او باروں جٹھی دے گے چلے گے نے اندر نہیں آئے گردو رہا سا دے اے پرماتمہ دی رجاج ہے اسی تے ساڑے نا جیازتیاں بہت ہدنیاں نے ہونیاں میاں ہونیاں میاں لیکن گرودہ راہ ساڑکو ہے گا او دے دے چلن دی اپن سمرتہ رکھیے بہت بہت میربانیاں ساریاں سنسطہ مانیے تھے آن کے بہت ہی سوچجے سوزا ہو دیتے گئے نے ساٹھی کوشش رہی ہے جو دوں برگاڑی دا مورچہ ٹوٹا ہے جیسے دار وارہ سا بھلوں اے حکم کر کے پی پانتھ نوں پھر کٹھا کرو اسی سارے جیسے دار سا بھاننوں گردوارہ شاہ پوٹھتی بلا کے ایک میٹنگ رائی کوشش کیتی انہوں دوبارہ پھر چلا کے پی تُسی گلتی کر لیے تھے آن کے سکھ پانتھ پڑا مہان ہے ایتھے آن کے اپنی گلتی مان لو یا بھانتھ دوبارہ کوئی کردو کر لیے ہیں لیکن پانتھ دیتے نہیں جیسے دار ساہب امریک سنگھ جیتے پہلے ہی دوڑ گے سن جیسے دار دادوال ساہب ایتھے آن کے انہوں نے ایسی گل کیتی پڑکا ہو جائیں ایسا کھٹا پان کر دیتا اس میٹنگ دے ویچ ہے ایک گل کہن دے پی میں منڈنوں اپنی آنکھا دینا لکھنا نہیں چاہو دا پردانگی جائیں دی کوئی جیسے داری تیک بنے رہ گی اسی مانڈ صاحب نے بھی بینتی کیتی پی مانڈ صاحب توسی ساڑے نہ چال پاؤ اسی جیسے دار صاحب نے منہ کے تانو پھر اسی اگلے انڈی کوشش کیتے ہیں لیکن مانڈ صاحب بھی فیل ہو گئے نتیجہ یہ نکلیا ساڑی بہت بڑی لمبی جیسے لڑائی کیتی سی وہ دیچ بڑا بڑا سانو نقصان ہو گیا لیکن پھر بھی دیکھو اسی سارے بیٹھے ہیں کہ دی بڑی سو جی دین آل اسی چال رہے ہیں اسی پھر بھی گر کے پھر بھی گرو دی را دے چلن دی لوڈ ہے سانو چال رہے ہیں سو میری بینتی ہے آج دے جڑے سجاو آئے نے یہ دے بیچ دو رایاں نہیں رہ گیاں پی جتہ دار جگتار سنگ جی ہوارا ساڑے جتہ دار نے اور انہاں دین جیڑا ہے اسی انہاں نو ایک بینتی گیتی ہے بھی جتہ دار سا تو آڈے تے پبندی ہے ہر منٹ دے اسی دا خوصلہ نہیں لے سک دے تو اسی پانتھک دور دے سانو کام کارن دے ہو اسی ایک پانتھک کمیٹی چاہ سبا چاہ ایک بھور ایس طرح دی بنانے جتے بندی جی دی کے کام کری جائے تے تو انہاں اسی او دا جیڑا ہے اطلاع دے جاوانگی او اس گلتے سہمت نے کیونکہ سہمتے اس کر کے نے پی او پانتھ دے پلے دی پانتھ دے ایک تا دی صدا گال کر دے آئے نے میں دے خرانیاں جتے وہ اسی ہی ہونا دلی دی جیل چے بھی مل جاندے ہونتا میں جا نہیں سکتا صدا دل چھائر سنگھ جاندے نے چاہ میرے دجے ساتھی جاندے نے کچھ صد کر کے مشکلہ آگیا نے انہاں دی شکل صورت انہاں دا دگمہ دا چیرہ او اس سے درہ دا ہے جیس طرح دا میں انہوں بائی تے سال دی عمر چاہ جیل چاہ کیس کام جاندہ سی پتہ نہیں سچے پاس شادی کی رحمت ہونا دے ایٹی وڈی بلندی آلا باندہ ہوئے تے ایٹا وڈا پانتھک ہیتوں ہوئے تے پھر ہسی ہو دی قدرکان دی ساڑا پارج باندہ خاص کر کے جیڑی انہاں نے کمیٹی بنائی ہیں پچھلے جہدوں دا برگاڑی مورچا ٹھٹا ہے اسی کوشش کیتی ہے پی اونا دانا پانتھ دی ویچ چلے چال رہا ہے چلے گا کچھ دین ہوگے نے ماند صاحب میرے کارہ ایسی اوہ کہنے لگے بھی اسی دوبارہ مورچا لاؤنا ہے میں اپنے ساتھ ہی ہیں نا اسے ملے سانجی گال کر لی بھی آگل ہوگی ہے تے میں اونا نو بینتی کیتی بھی ماند صاحب گلتیاں بہت وڈیاں ہوگیاں تو آڈے نہ کسی نے چلنہ نہیں ہاں ایک گل ہے تو اسی جتہ دار صاحب دے مگر چلنے چونے ہاں تے اسی تو آڈے نال کٹھے سجوگی بان کے اسی چال سکتے ہیں خور ساڑکو کوئی راہ نہیں رہ گیا جے تو اسی یہ کہو پی اگلی براہ کرنا پی میری جتہ دار جتہ دار ہی میری ہوئے تے تو اسی لوگ کا نوے گروہ بھی دراصل دے جتہ دار ہوارا نے لیکن مر جی گروہ یہ گل نہیں ہونی سو رانو میں جواب دیتا سو جواب دین دے ناتے ہونا آپاں جتھے آجے تھے پن تھک جتھے بندیاں نے سیمتی لگ بگ ساریاں نے دیتی ہے کسے نے کلتو پرندو نہیں کیتا اسی یہ نہ دی ایک کمیٹی سمجھ لو ایک سبا سمجھ لو ایک یہ نہ دی پولیٹیکل پارٹی سمجھ لو ایک جہاں یہ نہ دی تارمیک سنسرہ سمجھ لو انہ ساریاں نو لے گے کچھ دنہ دے ویچ میٹنگ کر کے جیڑی اسی پارٹی بناوانگے جرور بنونی چاہی دی ہے وہ دینہ ساڑے پن تھک جیڑے ہیں مسئلے تارمیک ساڑے مسئلے جیڑے نے وہ بھی راجنیتک ہوگے جیڑے راجنیتک سے وہ بھی راجنیتک ہوگے جنہ جیر ساڑا راجنیتک پیڑ نہیں بندہ ساڑے مسئلے ودنے نے کٹنے دی انیس سو سنتالی تو ساڑا کوئی مسئلہ حال نہیں ہویا ودنے ودنگے سو اسی اس گلتے جیڑی ہے گیا سیمتی دیو تو سی دے ہی دیتی ہے لگ بھاگ بھی اسی اس گلتے جیڑا ہے بنا کے انہوں اکٹھے کر کے اے اسی کمیٹی دے جیڑے ممبر ساڑے ہونگے انہوں اسی سونچکو آدھاں گے یہ اسی نہ کوئی راجنیتک نہ کوئی تارمیک اسی عددہ لماں گے یہ اسی کارن دے کابل کر کے آنگے سو باقی جیڑیاں جیڑے بندیاں نے ٹکڑے ہوگے وہ راجنی پھیر چکے ننگ جن وہ تارمیک تارتے ہیں کہ ننگ جن اسیوں نہ دے سوچو گے ہوں گے پر ایک گلتے جیڑے دار ساڑا جگتار سنگھ ہوارا ہوئے گا اور جیڑے فیصلے کیتے جانگے وہ سرب سمتی دے دار چاہے جیڑے مجوریٹی کہنے ہیں وہ آپ کر کے تو اٹھے دے ایسی عمل سارے کریے نہ کہ ایس گال نو کریے ہون آپ ایس مشکل جو نکل لی میں وکیل دے تا عورت دے دو سجا ہوتا ہوں دینا جیس طرح دا ملک دے بچ رام رولہ پہ گیا ہے خالستان دی مومنٹ چلن دیو چلالو جنہ نے چلونیاں ایسو لے سب دو ساجگار جے ایک اتھیار ہے گا تو اسی ایس اسیبلی جو جہاں ایس پانتھکار کٹ جو منجوری دے دیو ایک سانو کانسٹیجویشن جیڑا فریم کاندی گال کان دیو فیڈرل سسٹم آف انڈیا دے دیو اسی سارے گوھرنا دے دیو دے دا دنیا اسی سپریم کورٹ دا دنیا اسی اٹھون مہی سٹیٹ نوں دے نے ساری دی ساری سارے ممتا بھی او جی پہیا باقی دیا سٹیٹا بھی او جیاں پہیا نے رام رولہ ہو رواد پہ سگدہ جیڑی ہندو تبا دیو تھیوریا او دے دے بڑا بڑا لگام لگ سکتا جدو اسی کہنے پی اس کانسٹیچوشن نے سانو انصاف دین جے کوئی قدم نہیں پھٹیا اے تسین ایدہ جڑا ہے بڑی ساڑے چڑیا ہے اسی جدو کل نہ کر دیا اسی کہنے پی اس سرکارہ ہی کانسٹیچوشن دا ریپ کری جاندی آنے ریپ نو بڑا اوفینس ہو اور کوئی ہو نہیں سکتا مورلی بندے نو مارنا ہے تو ریپ جایا ہے تو او کتے جی نہیں سکتا سو اسی اس کانسٹیچوشن نو جے رات کر دینے آنے جے ایس قدم تے پوٹ کے پیلو ایک آواز آئی ہے بھی ایتھے اٹانومی چاہی دیا تو اسی کتا روک سکتے آنے ناس ہنو ایس کرتے کہہ سکتے بھی تو اسی دیس رو ہی کر سکتے آنے ناس ہنو اے کہیں گے پی تو اسی کل لے ہیا ساڑے نا ممتا چلے گی ساڑے نا باقی جتھے بندیاں چلن گیاں ایک ملک دے بیچ جیڑا ہے ناما وداد پیدا ہو جے گا جیڑی گال کسانہ نے کہی سی پی تو اڈے حاکچ نہیں ہے کنون بندوں نے تو اسی کیوں بنائے تو اسی پہلے ہی جیڑے ہی لے لے پی جدو اسی سینٹر دے گول پاور ہی نہیں کوئی ریند دیں دے تو کنون کتا بنا لے گی سو ایس گال تے اسی جیڑا ہے سانو سوچنا چاہیدہ ہے سانو اے جیڑا کانسٹیوشنیاں انہوں بدل دینا چاہیدہ ہے اپنا بدل لی جیڑا ہے لیڈ لئیے ایک اسی پانتھک طورتے اس جیڑی پانتھک گھاٹھے ایک گال کا لیے دو جی اپنا راج دی تک جیڑی پارٹی بڑھونی ہیں وہ اپنا میتھلے جیڑا انہوں نے ٹیچا لاؤنا ہے ایک گال جروری ہے پی جے سدھی دی سدھی گال کر یہ خالستان دی وہ دے ارجنات ہے گی ہے نا کیونکہ جے ساڑے اپنے آدمی نیلیکشن سار دے بادل دال نو دوسری آج کوئی پوزیشن دے 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 سارا سکھ پچھنو دے آ رہے ہیں اے کیپٹر نو دیکھیا ہے آج سسوان دے کنڈے دے بیٹھا سارا پانتھ بے سکتا ہو اس کر کے انہ دے خانب کترن لے جنہ چیر سٹیٹانیا پاور کھویاں نہیں جان دیا سینٹر دیا پاور نہیں کھویاں جان دیا انہ چیر معاملہ مشکل ہے ساڑے لی جیڑی ہے بہت بڑی جدو جہد ہے کیونکہ اسی جدو خالستان دی گال کر دیں سارا ملک ساڑے خلاف ہو جنگا سو اے اس گال نو بیلتی ہے پروان کر کے اسی توڑا بہت بہت شکر ادا کر دے ہیں موسیقی